اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید مولانا فاطر رحمان کا آزادی مارچ روا دوا ہے لہور میں جلسہ کر کے اب اسلام آباد کا رخ کر رہا ہے لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لہور جو پاکستان مسلمی نواز کا گھڑ ہے لہور میں جو پاکستان مسلمی نواز کی غیادت تھی یا کارکنان تھے وہ کہاں تھے کیوں نہیں موجود تھے کیوں نہیں بھرپور شرکت کی تھی اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے موشیر اطلاعات دکٹر فردوس آشکوان صاحبہ کے حوالے سے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی آ چکا ہے اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس حوالے سے یعنی میاں نواز شریف کی زمانت ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے پیس کانفرنس کی تھی کچھ انہوں نے باتیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کو نوٹفیکیشن آیا تھا کیا کہا تھا سنیے میاں محمد نواز شریف کے کیس کے ساتھ جڑے جتنے فیصلے ہیں یہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید ان مظلوم بیمار قیدیوں کے لیے تازہ ہوا کا جونکہ بنے ہیں کہ یہ اب وہ بھی آئیں گے اور ان کا حق ہے ہم عدالت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اور کتنے اس طرح کے مستحق قیدی چھٹی والے دن عدالت لگا کے ریلیف دیتی ہے باقی قیدیوں کو بھی اسی عمر کی نشاندہی سوال نے پیر کو کی تھی اور ہم نے یہ نشاندہی کی تھی کہ صرف بات مشکری اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ کی نہیں ہے دیگر حکومتی وزراء بھی کچھ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں سنیے کیر میڈیا کے انکرز عدلیہ کے فیستوں اور ججز کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں آئیے سوال آج آپ کو سنواتا ہے کہ اس تمام تنازع کی جڑ کیا ہے مریم نواز نے مروا دیا نواز شریف کو اگر مریم نواز نہ یہ تکبر اتنا ہوتا تو شاید اتنا برا حال نواز شریف کا نہ ہوتا رونا دھونا مجھے کیوں نکالا پھر ہے سڑکوں کے پر یہ مریم نواز کا توفہ ہے یہ پینما کے اندر جو ایک بہت لینڈ مارک جیجمنٹ ہوئی اس نے پاکستان کو جو اب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ نیا پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھتی ہے اس پارٹی کو تباہ مریم صاحبہ نے کیا اور یہ پورس کی ہتھنی ثابت ہوں گی اس کیس میں بھی ابھی بھی قانون اور آئین عظیم ترین ججز اس ملک میں ہیں خوصہ صاحب ہیں شیخ عظمت ہیں فیصل عرب ہیں اجاز الحسن ہیں سجاد شاہ صاحب ایسے ججز ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو بھی آگے لے کے جائیں گے اور مجرموں کو بھی قانون کے کٹیرے میں لائیں گے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عدلیہ کو اور فوج کو الزام دے کے یہ کوئی ٹارزن بننے جا رہے ہیں یہ ٹک ٹکی پہ لٹکنے جا رہے ہیں یہ جتنے لوگ چیخ رہے ہیں یہ جتنے چیخیں ہیں ان کا کیس فائنل سریجز پہ ہے مریم نواز وہ جہندیدہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے والد کو پہلے اقتدار سے نکلوایا پھر سزا دلوائی اور پھر جیل میں ڈلوائی جب وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ابن سار کو کردت دیں گے کہ نئے پاکستان کی بنیاد آپ نے نواز شریف کو تاہیات نائحل کر کے رکھی برگیڈر اجاز شاہ کہیں گے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے اگر ان کے ارگرد چار لوگ نہ ہوتے شیف رشید موزز ججز کا نام لے کر مریم نواز کو سبق سکھانے کی دھمکیا دیں گے تو حالہ اگلیہ کے فیصلوں اور موزز جج صاحبان کی غیر جانبدارانہ ساکھ متاثر ہوگی اگلیہ نے اگر سابق وزیر اعظم کو کرپشن پر سزا دی ہے تو بھی ایسے بیانات یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نواز شریف کو سزا کرپشن نہیں بلکہ بیٹی مریم نواز کے اندازے سیاست کی وجہ سے ملی ابھی نواز شریف کو طبی بنیادوں پر ملی صرف تین دن کی عبوری زمانت کے فیصلے کی سیاہی ابھی خوشک نہیں ہوئی تھی اور عالی حکومتی سطح سے اس فیصلے کو متنازع کیا جا رہا ہے سنیے کیا کہا جائے عدالت نے ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گیرنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گیرنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی کیسے دوں گیرنٹی انسان زندگی موت کی نہیں دے سکتا میری تو خواہش ہے کہ ہر قیدی کو اتنی جلدی ریلیف ملنے لگ جائے عدالتیں جو ہے وہ عام بندے کو ریلیف دینے کے لیے متحرک ہوں قانون اتنا ہی چوکس اور چکرنا ہو کے باقی قیدیوں کو بھی ریلیف دے گا وفاقی عقوبت نواز شریف کی زمانت کی اسلامباد ہائی کورٹ میں مخالفت نہیں کرتی لیکن باہر اس زمانت کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دے رہی ہے کیا پیمرہ ان شخصیات کی کوریج پر بھی پابندی لگائے گا کیا یہ زیر سمات ایک مقدمے پر بیانات دے کر عدلیہ کی ساکھ کو متاثر نہیں کر رہے سیاسی موقع پر رستی دکھاتے ہوئے جب عدالتی فیصلوں اور موزز ججز کے ریمارکس کی من پسند تشریح کی جائے گی تو عدلیہ کی ساکھ کو غیر معمولی نقصان پہنچے گا یہ تو بات ہوئی جو توہین عزارت کا نوٹس گیا تھا موشیر اطلاعات ڈاکٹر فیدوس آشکوان صاحبہ کا اور ہم نے جو نشاندہ ہی کی تھی لیکن اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں کامران مرتزہ صاحب جو جے یو آئی فی کی نمائندگی کر رہے ہیں انسار عباسی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار میا جاوی لطیف صاحب پاکستان مسئلی نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں صداقت عباسی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اب سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا وہ بھی سٹوڈیو میں صداقت عباسی صاحب میں پہلے یہاں سے آپ آزادی مارچ پہ تو ہم بات کریں گے لیکن کچھ ایک آپ سے وضاحت چاہتی ہوں ڈاکٹر فیدوس آشکوان صاحبہ کو آج جو توہین عدالت کا نوٹس نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس سے پہلے جو خبر آئی تھی کہ کابینہ کا اجلاس میں بھی انہوں نے شکایت کی تھی کہ عصد عمر صاحب فواد چودی صاحب اور شیری مداری صاحبہ جو پیمرا کی نوٹفیکیشن پر انہوں نے تنقید کی تھی لگتا کہ وہ آپوزیشن لیڈرز ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مشیر اطلاعات ذاتی طور پر ایسی باتیں کرتی ہیں یا نمائندگی کرتی ہیں حکومت کی وزیر آزم کی بہت شکریہ امبر دو آپ کی باتوں کے دو پہلے ہوئے ہیں تو عدالت کی حوالے سے پہلے ہوئے اور ایک حکومت کا لوگوں کے آپس میں بیانات کی حوالے سے ہے تو بیانات کی حوالے سے یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ بیانات جو ہے وہ چونکہ جو آپ کے ترجمان وہ پوری حکومت کی کرتے ہیں لہٰذا اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے اور اگر کوئی تنقید ہے تو وہ پہلے ڈسکس کر لی جائے جہاں تک عدالت کا معاملہ ہے وہ چونکہ حساس بات ہے اور یہ تائین ہونا ہے کہ جو انہوں نے نوٹس ہوا ہے وہ کہیں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا لہذا میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہو گیا تو اس پہ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے عدالت کا فیصلہ آجائے کہ وہ ان کی جو بات ہیں ان کا وہ ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا وہ ان کا مطلب عدالت کے فیصلے کے خلاف تھا یا کوئی اس کی اپنی انٹرپٹیشن جی تو میرا خیال ہے کہ اٹس ٹو ارلی جانتا ہے حکومت کی بات ہے آج بھی ہماری میٹنگ تھی تو وہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ حکومت کا کوئی بھی وزیر بات کرے تو وہ نمائندگی حکومت کی ہو انڈیویجول ان کی رائے نہ ہو اور اگر کوئی رائے دینی ہے تو جو انہوں نے بات کی تھی کیا ان کی ذاتی طور پر رائے تھی یا حکومت کی نمائندگی تھی کونسی والی بات ہے پیمرہ والی بات میں تو جس پر نوٹس آیا دیکھیں نا میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ عدالت میں اس پر نوٹس لے لیا گیا ہے آپ کو اور مجھے بھی بلایا جائے میں سمجھنی کی کوشش کر رہی ہوں کہ عدالت تو تشریح کرے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ذاتی رائے تھی نہیں وہ ان کا حکومت کا ترجمان جب بولتا ہے تو ظاہر ہے وہ ذاتی حیثیت میں بولتا ہے کوئی کسی طرح کوئی وہ ہر ایشو پر کوئی حکومت ساری کیابنٹ تو نہیں بیٹھتی اوز ان کو کیابنٹ بیٹھی تھی ایشو پر ان کی باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ خود بہتر ہے اس کو اسپلین کریں کہ وہ وضاعت کریں کہ وہ کیا کہا جائے مجھے تو بیسے وہ ذاتی طور پر وہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو فسیلیٹی میہن سب کو ملی ہے کاش سب کو ملے یا وہ سب کو ملنی چاہیے ایک انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اب باقی دیٹرمند عدالت نے کرنا ہے کہ کہیں ان کی خواہش جو ہے وہ کسی طرح سے بھی عدالت کے فیصلوں پر یا ان کی جو توقیر ہے اس کے خلاف نہیں ہے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں کیونکہ وہ کہنا چاہتی ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں میں ایک بات اور کرلوں کہ نیے پاکستان کا ہمارا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ اگر انصاف ہو یہ بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو سب کچھ ہر جگہ پر انصاف مل جاتا ہے ان کو تھانے میں بھی انصاف ملتا ہے ان کو خرید و فروز میں بھی انصاف ملتا ہے غریب آدمی پیس جاتا ہے اس کا انصاف دلانا ہمارا ہے ویسے تحریک انصاف کا موٹو ہے تو کمپیرزن ایک ڈراؤ کرنے میرا خیال ہے انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے انسار عباسی صاحب بہت عرصے سے آپ عدالت کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑی سی ایک لائن کروس کی فردوس صاحبہ نے حکومت کی نمائندگی کر رہی تھیں دیکھیں جو ایک بات انہوں نے کی میری حیال میں بہت جائز تھی کہ اگر میاں صاحب کو آپ نے اس قسم کی ایک فیسلیٹی دیا ہے یا ان کو آپ نے کنسیشن دیا ہے تو یہ کنسیشن باقی بھی جو بیمار ہیں عام غریب اور بیمار جو ایک قیدی ہے مجرم ہے اس کو بھی یہ کنسیشن ملنی چاہیے لیکن اس میں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ گارمنٹ کی یہ زیادہ رسپانسیبیلٹی ہے گارمنٹ تو خود کر بھی سکتی ہے تو میں یہ جو صداقہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بھی کوٹ کے اوپر پھینکیں یہ بات کہ جی کوٹ اس کا فیستہ کرے واقعی میں نیا پاکستان ہے اگر ہے جو آپ کی انصاف کی بات ہے تو جو فیسلیٹی آپ نے میاں صاحب کو دیئے اور پھر ان کی بیٹی کو کہ وہ ان کے ساتھ جا کے رہ بھی سکتی ہیں اور وہ بھی حالانکہ دیکھیں جیل میں اسی طرح دوسروں کی بیٹیوں کو بھی آپ سہولت یہ ولی دیں جو میں ان کی نئے باکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن جو منسٹر نے کہا نا اس میں ایک ایسپیکٹ ریڈی کول والا تھا کہ شام کو عدالت بیٹھی اور اس طرح کی بات میری ذاتی رائے میں اس میں ایک ریڈی کول کا ایسپیکٹ تھا اور اسی ایسپیکٹ کی وجہ سے یہ نوٹس لیا گیا میری ذاتی رائے میں باقی یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں میں کاؤران صاحب سے یہ پوچھنے لگی تھی اب جی ایو آئی فے کے رہنما کی حوالے سے آپ سے نہیں پوچھ رہی ایک سینئر وکیل ان کے حوالے سے پوچھ رہی ہو جب پروفیشنلی جو بات ہوگی تو پھر ہم باؤنڈ ہیں کہ اس میں جو نا وہ انڈیپینڈنٹ رائے دیں اس میں جی ایو آئی کا تعلق نہیں ہوتا ایسا کہ کچھ کنفیوزن ہے ان کے پارٹ پر کنفیوزن ایک کنفیوزن یہ ہے کہ آپ نے دونوں کیسوں میں دیکھا ہوگا لاور ہائی کورٹ میں بھی نیب کا جو پراسیکیوٹر پیش ہوا اس نے کنسیڈ کیا یعنی وہاں سے بیل آئی ہے یہاں سے کنسیڈ کیا اور کنسیڈ وکیل میں وکیل ہوں میں کنسیڈ نہیں کر سکتا جب تک میرا جس نے مجھے انگیج کیا جس کے بیارف میں میں پیش ہو رہا ہوں وہاں سے مجھے انسٹرکشنز ہو تو اس میں بھی کورٹ کا کوئی کردار نہیں تھا ایک طرف سے بیل پلی تھی دوسری طرف سے کنسیشن تھی اسٹامباد ہائی کورٹ میں کنسیڈ کیا گیا اور اس میں صرف یہ تھوڑا سا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا پھر وہاں پہ جو نا سٹیٹ آوے کنسیڈ کیا گیا کہ بیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ مدت مقرر کر دیجئے یہاں پہ پھر کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کیا گیا اچھا ایک بڑا الزام آ رہا ہے یہ کہ جی عدالت جو نا چھٹی والے دن لگ گئی اور اس میں چار بجے بھی لگ گئی چھٹی والے ہائی کوٹ رولز میں یہ پرویجن موجود ہے کہ چھٹی والے دن ایون اتوار کو یا جب جمعہ کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو جمعہ کو بھی گھر پہ بھی جو نا سماعت کے لیے ایک گھنٹہ جو ہے ایون سیشن ججز کے لیے بھی وہ مقرر کرنا چاہیے ہمارے یہاں رواج نہیں رہا مگر وہ یہ پرانے زمانوں میں یہ ایسا ہوا کرتا تھا اور جج وہ اگر گھر پہ بھی ہے تو وہ جج ہے وہ اس کو اس بات سے وہ نہیں ہے ممانیت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی آرڈر پاس نہ کر سکے ایسا بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ بانٹ پہ بھی آرڈر پاس کیے گئے ہیں سگریٹ کے اس پہ اس پہ دبیا کا جو اندر والا جو وائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس پہ بھی آرڈر لکھ کے پاس کیے گئے تو اس میں میرے خیال ہے ججز کا قصور نہیں ہے یا کورٹ کا قصور نہیں ہے انہوں نے خود آکے کنسیٹ کیا اب کنسیٹ کرنے کی دو وجوات ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب شدید بیمارہیں گے ڈر گئے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا گلے پڑ جائیں گے یہ تو ایک وجہ ہے اور دوسرے چونکہ آپ انڈیپیڈنٹ رائے مانگ رہے ہیں دوسری وجہ تو پھر یہ ہے کہ وہی جس کو کہتے ہیں میں انارو نہیں دوں گا انارو نہیں دوں گا یا تو وہ بہت بیمارہ ہے اس وجہ سے یا پھر آپ تو خیر انارو دے نہیں سکتے یا تو پھر یہ دوسرا انارو ہے کہ آپ پراسیکیوٹر آکے کنسیٹ کر رہے ہیں کہ جی بیل پہ کوئی اطراز نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا موتاعت ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جب پینما کیس تھا ہم نے دیکھا دانیہال عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہوا تلال چودی صاحب کے ساتھ کیا ہوا میں اس میں بطور وکیل میں کبھی بھی اس معاملے کے حق میں نہیں ہوں سپیشلی جب ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم ایک لائن کراس کر لیتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ ہم جج کے بارے میں کوئی الفاظ کہہ دیتے جج کی عزت جو ہے وہ ہمارے ان الفاظ سے بہت بڑی ہوتی ہے تو ان کو وہ معافی کا وہ ایک رکھنا چاہیے جب تک جہاں پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ آ جائے یعنی فرض کریں کہ یہ آپ کا اس گلاس کے بارے میں ڈسپیوٹ ہے اور گلاس میں نہیں دے رہا حق آپ کا بنتا ہے یہاں تو کنٹمٹ پوسیڈنگ بنتی ہے مگر جہاں پہ خدا نہ خاصتہ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بری بات ہے مگر اگر میں جج کے بارے میں یا کوئی اور ساتھی جج کے بارے میں کوئی بات کر لے وہاں جج کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جعوید لدیف صاحب ایک اور بات جو کہی جاری ہے دو ماہ کی زمانت تو مل گئی ہے میاں صاحب کو لیکن اس سے پہلے جب چھے ہفتے کی زمانت ملی تھی اس وقت ٹھیک طریقے سے میاں صاحب نے اپنا علاج نہیں کروایا تھا اس لئے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی تھی تو ایک کہ میاں صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے اور کیا اب مکمل طور پر علاج کروائیں گے یا نہیں تاکہ یہ تنگیر نہ آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ہی چاہتا کہ میں اپنا علاج بہتر طریقے سے نہ کروا سکوں اگر سہولت موجود ہو تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بڑی عام حکومتی حلقوں سے اٹھتی ہے کہ سب کے لیے جیسا قانون کیوں نہیں بھئی آپ حکومتے وقت ہیں ایک جیسا قانون کیوں نہیں سب پر لاغو کرتے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے قانون میں یا انسانی تقاضے جو ہمدردی کے ہیں اس یہ ختم کر دیں قانون کے کسی کو بھی میڈیکل گرانڈ پر کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا آپ حکومتے وقت ہیں ختم کر دیں اور اگر یہ میڈیکل گرانڈ پر کسی کو ریلیف دیا جائے گا تو پھر اس پر تو پورے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے کب سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کی صحیح ٹھیک نہیں ہے کیا اپنی اس بات کو منوانے کے لیے آپ کا مرنا ضروری ہے جس طرح کلسوم نواز صاحب کا صاحبہ کا مزاق اڑایا گیا کہ وہ بیمار نہیں ہے یہ وہ نواز شریف کے حوالے سے خود بھی میں یہ کہوں گا اور آج بھی نواز شریف کے حوالے سے دس دن پہلے تک یہ حکومتی وزراء کیا کچھ کہتے رہے اور یہی جس کا میڈم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کیا کہتی رہی اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کو اس حالت میں لے کر کون آیا ٹھیک ہے ذمہ داری کے بعد ہم بہت کر چکے میں اس لئے معذرت میں آپ کی بات یہاں روک رہی ہوں کیونکہ آج مولانا فضل رحمان بھی ملنا چاہ رہے تھے یا نواز شریف سے ان کو ملنے نہیں دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مولانا تاریخ جمیل صاحب جنہوں نے ملاقات کی تھی نواز شریف سے اگر وہ کر سکتے ہیں تو مولانا فضل رحمان کیوں نہیں میرے خیال ہے کہ جنہوں نے وہ سہولت دی تھی انہی سے سوال ہونا چاہیے کہ مولانا فضل رحمان کو وہ سہولت کیوں نہیں میں نے تو نہیں ملاقات کروائی اور نہ ان کی خواہش تو اگر مولانا جمیل صاحب سے ملنے کی تھی تو مولانا فضل رحمان صاحب سے کیوں نہیں ملنے کی خواہش ہوگی دوسرا میں عرض کروں گا میں نے یہ بات پہلے کیا اور بار بار یہ حکومتی سائٹ سے یہ آوازیں جب اٹھتی ہیں تو میرا بھی ایک سوال ضرور ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے وزیر داخلہ آج کے جو ہیں وہ برگیڈیر جاہ شاہ ہی ہیں آپ آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بہت سے اگر اترازہ اٹھے ہیں تو جاہ شاہ سے کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ اس نے جو بات کی تھی کہ چار بندوں کی نوازشی بات مان لیتے تو آج وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوازشی پر کوئی کیس نہیں تھا اور پھر کوئی چارج نہیں تھا کوئی ان پر یہ وزیر داخلہ کی رائے ہے کیا وہ وزیر نہیں ہے اور اگر کیبنٹ کا کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ذاتی حیثیت میں کر رہا ہے یا حکومتی سوال یہی پیدا ہوتا ہے لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کیا میاں نوازشریف صاحب خود ملنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان سے کیونکہ مولانا فضل رحمان کی شبازشریف صاحب سے ٹیلیفون ایک رابطہ تو ہوا ہے نا بھئی بات یہ ہے کہ نوازشریف کو ہم جیسے لوگوں سے جب ملنے سے روک دیا گیا سوائے کس نے روکا حکومت وقت نے روکا عمران خواہ کی خواہش پہ رکا ہے اور عمران خواہ نے کیا نوازشریف نہیں چاہیں گے لیکن اب تو وہ زمانت پر ہے نا میری یعیس تو سن لیں نا کیا ایک تو یہ مناسب نہیں ہے میں بڑے عصرے سے بات سنتا ہوں دوسرا میں یہ ارز کروں گا کہ دیکھیں آج وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی صحت اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے وہ ایک الگ اشوہ ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کیونکہ آپ نے بات میری کار دی تھی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ایک وقت تھا جب ہم شور کر رہے تھے کہ نوازشریف کی سیر ٹھیک نہیں ہے ان کا علاج آج ہر حال میں حکومت وقت کروائے مگر یہ کہتے تھے کہ جناب یہ باہر جانا چاہتے ہیں یہ اینہ رو چاہتے ہیں آج مریض آج نوازشریف اس حالت تک پہنچ گئے کہ آج ڈاکٹر انہی کے بنایا ہوا بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سفری جو ہے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی ان کی ہیلتھ جو ہے ان کی سیدھ جو ہے وہ چیز کی اجازت نہیں دیتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس حال تک آپ اس کو لے کر آگئے ہیں اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر جانا چاہتے ہیں یہ اینہ رو چاہتے ہیں یہ کرپشن میں اندر ہیں یہ آج جو ازادی مارچ ہو رہا ہے لوگ اس لیے کہ خدا کا خوف کریں پاکستان کی آپ نے سال سوا سال میں بربادی کر دی تباہی کر کے رکھ دی اس کے باوجود بھی آپ چمٹے ہوئے ہیں اقتدار سے اور لوگ آپ کو چیک چیک کر کر رہے ہیں مارچ پہ مزید بھی بات کرنا چاہوں گی انصار عباسی صاحب صرف میاں نواز شریف کی طبیعت کی وجہ سے مولانا فضل احمان سے ملاقات نہیں ہو پائے فون پہ بھی بات ہو سکتی اگر شباز شریف صاحب سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ ہے دیکھیں مجھے ویسے نہیں بتا لیکن پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے تو جو مولانا کا جو ازادی مارچ ہے اس میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ انتھوزیزم جس نے شو کیا وہ میاں نواز شریف ورنہ آدھروائی تو ساری پارٹی ریلکٹن تھی شباز شریف صاحب ریلکٹن تھے اور بہت سے لوگ ریلکٹن تھے کہ ہم نہیں کریں گے لیکن وہاں سے سٹرکٹ آرڈرز آئے کہ نہیں آپ نے ہر حال میں کرنا ہے تو مجھے ویسے نہیں بتا لیکن لوگور میں جو جلسہ تھا اس میں تو پاکستان مسئلک نواز کی شرکت نظر نہیں آئے اچھا آج جو ہے برائی نام کچھ بار کنان دے دیکھیں اس کا جواب تو ہے ویسے یہ خود دیں گے میاں صاحب کے کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں تھا لیکن جو میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملنے نہیں دیا گیا جو آپ نے تھوڑا سا کہ دیکھیں زمانت تو ہو گئی آج تو اگر وہ ملنا چاہتے فرض کریں اگر وہ تاریخ جمیل صاحب سے ملے ہیں تو اگر وہ ملنا چاہتے مورانا فضل عمان صاحب سے مل سکتے تھے کہ کسی کو نہیں ملنے دینا لیکن ایک فیکٹ ہے کہ آزادی مارچ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے انتوزیزم دکھایا اس پارٹی میں تو وہ میاں نواز شیف صاحبی تھے لیکن بات صرف انتوزیزم کی ہے اب انتوزیزم کی ہم بات کر رہے ہیں تو مولانا فضل رحمان نے مجھے جو نظر آتا ہے کچھ مایوسی کا بھی اظہار کیا تھا سنیے پھر کامران صاحب آپ سے سوال راستے میں جن لوگوں نے جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوشہ مدید کہا ہے میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل تصور کرتا ہوں اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں فرق آدمی کی کچھ حالات ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ تطور ہوں گے گھر بیٹھے بھی آزادی مارچ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا تھا اس پہ مزید سوال کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بات پھر خوش آمدید کامران مرتضی صاحب مولانا صاحب نے ایک طرح سے مایوسی کا اظہار مجھے لگتا ہے کیا کیونکہ جو اب جلسہ ہوا تھا لاہور میں اس میں کامران زمان کائرات صاحب نے شرکت کی تھی اور تمام جو رپورٹرز وہاں موجود تھے وہ ان کا کہنا تھا کہ تین وجہ جو مولانا صاحب نے خطاب بھی کیا تھا اس میں پاکستان مسلمک نواز کے دکھے کارکنان ہوں گے زیادہ تعداد میں شرکت نہیں کی نہیں کہیں پہ زیادہ تھے کہیں پہ کم تھے لہور جو ہے پاکستان مسلمک نواز کا گھڑ ہے لہور ان کا گھڑ ہے مگر لہور میں ہی کہیں پہ زیادہ تھے کہیں پہ کم تھے اور بیسے دیکھیں یہ پرانا کا اشارہ کس کی طرح تھا جو تھوڑا صاحب بات کر رہے تھے میں پوچھ کے بتاؤں گا انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں ان کے اپنا پروگرام ہے ان کے اپنے مسائل بھی ہیں یقیناً تو جب مسائل اور لیمیٹیشنز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر دوسرے کے پروگرام سے اتفاق ضروری نہیں ہے کہ پورے کا پورا کیا جائے انہاں کے دو چار پوائنٹس پہ ہم سارے کے سارے متفق ہیں اور ایک بات ان کے لیے بھی باقی دوستوں کے لیے بھی کہ ناو اور نیور والی بات ہے اگر ہم نے آپ پیغام دے رہے ہیں ہاں میں پیغام دے رہا ہوں اب اگر اس وقت بھی ہم نے جو نا اس معاملے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوا ہے تو اگر اس معاملے کو سیدھا نہ کیا تو پھر شاید ہم جو نا وہ کبھی بھی سیدھا نہیں کرسکیں کہ کم از کم ہماری زندگیوں میں معاملات سیدھے نہیں ہوں گے الیکشنز کے حوالے سے تو الیکشنز کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کی انبولمنٹ ہے ان کے کیس میں ہے یا نہیں ہے یا پہلے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اس سے اگر جان چھوڑانی ہے تو اس کو چھڑوا لیجئے پاکستان جو نا اپنی سیدھی راہ پہ آ جائے گا میان جاویدیدید صاحب سوال اب یہی آپ پہ آتا ہے لیمٹیشنز مسائل کامران صاحب نے بھی کہا اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف سے شباز شریف صاحب کی ایک ریلکٹنس تھی کہ بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے اور دیگر جو سینئر رہنما ہیں اس میں خورمدر صحیح صاحب بھی شامل ہے تو یہ کیا لیمٹیشنز ہے کیا مسائل ہیں دیکھیں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جے یو آئی کا ازادی مارچ نہیں ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہے یا کسی دیگر جماعت کا ہے بات صدی ہے جو کامران بھائی نے بات کی ہے کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں مگر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ آج لہور میں جس طرح سے نظر آنے چاہیے تھے کارکنان وہ نہیں تھے میں بالکل اعتراف یہ نہیں کر رہا میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ آج بہت بڑی سٹینٹ تھی مسلم لیگ نون کی وہاں اور میں یہ ادھری میں طرف آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایشو نہیں ہے کسی اور جماعت کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ایشو ہے اور بننا چاہیے وجہ یہ ہے کہ ستر سال ہم نے بڑی اس پاکستان کو تجربہ گاہ بنا کر دیکھ لیا بہت سے تجربے اس پاکستان کی سرزمین پر کر لیے اب یہ ملک شاید متحمل اور تجربوں کا نہیں ہے خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں یا ہم جیسے ہوں یا آپ جیسے لوگ ہوں ایک سیکنڈ ماضی میں گلتیاں ہوئی ہیں کسی سے تھوڑی ہوئی ہے کسی سے زیادہ ہم تمام کی اجتماعی گلتیوں کی وجہ سے آج اس ہم نہج پر آ گئے ہیں کہ مختلف قسم کے سوال اٹھتے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ اگر معیشت سے جڑی ہے آپ کی سلامتی خدا نہ خواستہ مزید اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے اس وجہ سے سب کو اس بات کا کنسن ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کافی حد تک لوگوں کو ہو گیا ہے کہ اگر ادارے اگر ہم سب لوگ اپنی ڈومین میں رہ کر کام نہیں کریں گے اب دیکھیں نا لیکن جاویل قطیف صاحب میں اسے روکتی ہوں کیونکہ اگر آپ کی جماعت کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی شرکت نہیں ہو سکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی لوگ بھی شرکت کریں گے اچھا دیکھیں میں تو اس بات کا بالکل اس کو درست نہیں مانتا کہ کوئی مجبوریاں ہوں گی کمزوریاں ہو سکتی ہیں اور یہ جماعتوں میں یا شخصیات میں ایسا ہوتا ہے مگر میں یہ بالکل دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی جماعت کے اندر کمزوری کوئی نہیں اطراف ہر بندہ کر رہے کہ یہ مولانا فضل الرحمن جو مارچ کر رہے ہیں کر صحیح رہے ہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر بیٹھ کر اس کا اقرار کر رہے ہیں کوئی باہر نکل کر عملی مظاہرہ کر رہے ہیں مگر میں امبر یہ کہہ دوں کہ یہ کل مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو آپ اس کے بعد دیکھئے گا اور پھر اینلسز اپنا کیجئے گا کہ یہاں کتنے لوگ ہیں کس جماعت کے کتنے لوگ ہیں اور میں آپ کے توصل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل مسلم لیگ نون جو ہے اپنا برپور شوک کرے گی پنڈی پہنچنے پر ازادی مارچ کے دکاورین کے پہنچنے کے بعد اور یہ یہ پشاور سے بھی ہو رہا ہے یہ ازاد کشمیر سے بھی لوگ آ رہے ہیں کل آپ کو نظر آئے گا یہ کتنا بڑا شو ہے کتنا بڑا شو گا صداقب آسی صاحب پہلے تو میں کہوں گے میں حکومت کی بھی تعریف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ صرف منظم رہی جو مارچ کے شرکہ تھے جس طرح سے لہور میں رہا تھا لیکن دوسری جانب پولیس نے سیکیورٹی نے بھی کوئی زیادتی نہیں کی تو یہ حکومت کے لیے بھی میرے خال میں پہلے تو آپ نے یہاں پہ زیادتی کر دی ان کو دو دو دفعہ بولا ہے مجھے تو آپ نے سکیپی کر دی میں آپ کی پاس آری تھی کہ کچھ ان سے سوالات کرنا چاہتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہم ایک دن میں دو دو تین دی پروگرمز ہو جاتے ہیں اس لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسا لکھتے گئے لیکن میری بات سنیں میں سوال تو کرتا ہوں وہ تو مبارک بات دی تھی کہ بہت اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے لیکن دوسری جانب اب ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان مسلمی نواز بھی کہہ چکی ہے کہ اب زیادہ تعداد میں لوگ اسلام بات جمع ہوں گے جی وائی فے کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پکشون خواہ سے آئیں گے بلوچستان سے مزید لوگ جمع ہوں گے ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل تب ہو جائے گا بلکل دیکھیں پہلی بات کہ ہم پیورلی ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم کسی کی بھی جمہوری جد جاہد کو مسلم نون کی طرح ہم نے ڈنڈے کھائے ہم نے آسو گیس کھائی میں یہاں ایف ایلیون میں آ کے رات کو رہتا تھا اپنے گھر نہیں آتا تھا لیکن رات کو وہ گلو بٹا کے ہمیں تنگ کرتے تھے جب یہ مارچ تھا آپ کو پتا ہے تھانوں میں آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا پرویز خٹک کے ساتھ کیا کیا تھا جب وہ مارچ کے لیے آ رہے تھے یہ تو ایک سمجھ لیں کہ وہ زیاہ الاق والی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی ہم اصل جمہوری ہیں ہمیں صرف ان کے ڈنڈوں سے ڈار آیا ان کے اس فوج سے ڈار آیا اور آپ جیسے لوگوں کے امن و امان کے لیے ڈار ہیں ادروائیز ہم جمہوری طور پہ بلکل سامنے سینہ دان کے لیے کھڑے ہوں گے لیکن پشاور ہائی کوٹ کو کہنا پڑا لیکن پشاور ہائی کوٹ کو کہنا پڑا کیا آپ نے مجھے بلکل بولنے کا موقع نہیں دیا نہیں نہیں کہ میں ساتھ ساتھ سوال ایک کرتا پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے ہیں میری بات سن لیں پولٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا مزاد ہے سب سے بڑی سٹریٹ پاور ہمیں اور جی ایو آئی کی بھی سٹریٹ پاور ہے الیکشن یہ پانچ چھ سیاہ سیٹن کے پاس نہ ہے نہ کبھی ہوں گی بی ایم ایل ایلیکشن لڑنا جانتی ہے ان کا ایجیٹیشنل پولٹیکس ہے ان یہ چوری والے مجنو ہیں الیکشن جیتیں گے تو آجیں گے لاہور میں آج آپ ان کا حال دیکھ لیا ویسے بھی آپ دیکھ لیں گے یہ کبھی بھی حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی سیٹ اپ کے خلاف یہ مظاہرہ کر ہی نہیں سکتے یہ ان کے مزاج میں ان کے دی این ای میں نہیں ہے یہ آپ کو بات سمجھیں میں پولٹیکل ورکل بور رہا ہوں ہم نے ان کے کسی جگہ پہ یعنی کہ آپ کا کہنا یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب حکومت میں کہنا چاہتا ہوں ایک دام سے توبہ توبہ کرنے رہے ہیں نہیں نہیں آپ میری بات کو میں بیٹا ہونا اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انفاظ کے میرا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف یہ ساری زندگی زیادہ لاک اور وہ اسی فریم آف مائن میں اور میاں صاحب نے قبر پہ کہا تھا کہ میں مشن انشاءاللہ پورا کروں گا زیادہ لاکہ اب بات آجاتے ہیں نظریہ کیا نظریہ مہدان صاحب نے بڑی بڑی اشاری سے انہوں نے بات کی ہے کیلئے تیار نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ دونوں کی قیادت کی چوریاں ایکسپوز ہو چکی ہیں لہٰذا وہ ان کے لیے نکلیں گی مولانا کے پاس سٹینکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے چالیس چالیس بندہ نکال لیں اس کے سر پہ یہ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے سر پہ یہ پولٹیکل ریلیونٹ ہو گئے ہیں اپنے پولٹیکل ارینہ میں اور یہ ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ شاید ان کو کسی طرح سے حکومت دباؤ میں آئے اور ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے انشاءاللہ یہ ملک ٹیک آف کی پوزیشن پہ ہے اگر آپ آج نکل جائیں میں ایک اور بھی تاج یہاں پہ ایک تجزیہ کروں سے ایسی بات صاحب سن لی جائے گا جس دن دھرنے کی لوگ واپس جا رہے ہوں گے ان کی بیٹ نظر آئی گی نا اُزن پیپلز پارٹی جو پی اے ملن اگلے چار ساتھ کے لیے ایلیمٹ ہو جائیں گے ان کا ورکر اتنا ڈی مورلائز ہو جائے گا جتا انہوں نے انٹی سپیٹ کیا ہے یہ جو ڈبل کھیلنا ہے نا یہ ڈبل اسی لیے کھیلنا ہے they don't want to be part of مولانا's defeat which is going to be the defeat اگر درنوں سے اور مظاہروں سے اور لانگ باچوں سے حکومت گری ہوتی تو ماضی میں گری ہوتی تو we are very much sure ہاں اگر انہوں نے کوئی وہ جو ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں انہوں نے معایدہ کیا ہے اس معایدے کی یہ پاسداری نہیں کریں گے پھر مسئلہ ہوگا اگر یہ معایدہ کی پاسداری کریں یہ جلسہ کریں یہ دھرنا کریں ہم political worker ان کا دفاع کریں گے اور ان کے لیے بولیں گے اگر انہوں نے عدالتی حکم جو عدالت کی حکم ہے اس کی خلاف عرضی کی پھر جس طرح ہمیں ہمیں گولیاں پڑی امران خان امران خان امران خان آج تک یہ پرامن طریقے سے ہے اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے امران خان صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مولانا صاحب کی لائف کروی جو پابندی ہے دیکھیں امران خان یہ پیمرہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ منسٹری اپنی منیج کر رہی ہے امران خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈیموکرائٹک ماحول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے باقی ایک نیریٹیو ہے ان بجاروں نے بھی سروائیز تو کرنا ہے ان کو اپنی بات کرنے دیں امران خان صاحب نے بتایا تھا کہ جو ناکامی ہوئی اس مارچ کی تو اریلیوٹ ہو جائیں گی اس سیاسی جماعتیت پر آپ آپ نے دیگر مہمانوں سے سوال کریں گے رکے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی دنسار آباسی صاحب صداقت صاحب کا ایک تجزیہ تھا اس پر میں آپ کا بھی تجزیہ چاہتی ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسئلی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان دھرنا یا جو جلسہ ہے وہ ناکام ہوا تو مزید مایوس ہوں گے دیکھیں میرے حال ہے کہ ایک حد تک تو مایوس ہی ڈیفنیٹلی ہوگی بیکوز یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کارڈ مولانا کے میرا نہیں حیال کہ انہوں نے کسی کو شو کی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کنونسٹ ہیں کہ شاید جیسے مولانا آئیں گے تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا میں آئے فولی اگری وید ہم کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ اور فیکٹرز بڑے امپورٹن فیکٹرز بے شامل ہو جائیں اس وقت تک آپ ایک گورنمنٹ کو صرف ڈیمونسٹیشن سے نہیں نکال سکتے یا پروٹیس سے نہیں نکال سکتے یہ بات ہے ان کے بالکل صحیح ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جا کے چار سال یا ساڑھے تین سال کے بعد جو الیکشنز ہوں گے اس کے اوپر بھی پڑے گا تو ایسی بات نہیں ہے ان کا بھی دھرنا ناکام ہوا اس لحاظ سے ناکام ہوا بلکہ ایون ادھر وائز بھی اتنی پارٹسپیشن ان کے دھرنے میں نہیں تھی بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے یہاں پہ لیکن اس کا ان کو کوئی یہ کیا اتنی مایوسی ہوئی یہ تو الیکشن بھی جیت گئی یہ الگ بات ہے کہ الیکشن جیتنے میں کچھ بڑے ہی امپورٹنٹ فیکٹرز پانیما was the biggest فیکٹر لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو تمام بڑی مینسٹریم سیاسی جماعتیں وہ بھی irrelevant ہو جائیں گی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ irrelevant ہوں گی پاکستان پیس پارٹی is still the most relevant political party in sind and it will continue to be so اور یہی بات پی ایم ایل این کی پنجاب میں ہے بلکہ دیکھیں یہ ایک بات ہی سمجھ لینا آپ پرفارمنس دیکھیں گارمنٹ کی کیسی ہے بزار صاحب کی پرفارمنس ان کو بولیں سچ بول دیں کہ جو بات یہ سب سے ویسے کر سکتے ہوں پارٹی کے لوگوں سے کرتے ہیں اپنے ریڈر سے کرتے ہیں کہ آپ کیا بزار صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں پنجاب میں اس پرفارمنس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کون کو وہاں پہ رییکشن ملے گا میں آپ کو انیومریبل میں ایک میں ایک چیز یہاں بھی کہہ دوں کہ جب وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور بزار صاحب کی کارکردے کی کے حوالے سے سوال پوچھا تھا انہوں نے بزار صاحب کا کچھ نہیں کہا ان کا کہنا تھا کہ بھی لوکل باڈیز کے الیکشن آنے دیں دیکھیں مجھے نہیں سمجھاتی لوکل باڈیز کے الیکشن وہ جیت بھی جائیں تو اس کا کوئی نہیں ہے لوکل باڈی کے الیکشن وہ بھی جیت گئے تھے سارے کے سارے پی ایم 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 سب کے ساتھ جیت گئے تھی لیکن آج کی جو پرفارمنس ہے that is below even zero میں آپ کو بتا دوں میں آپ ان سے پرفارمنس پوچھیں گورننس پوچھیں کہ مری کی یہ چونکہ مری کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں پورے پنجاب کو آپ پوچھتے ہیں کہ کس قسم کی حالات ہیں ڈنگی ہوا ہسپٹلز کے آپ حالات دیکھ لیں اور جو بھی ایسپیکٹ ہیں سو ان کا جو کنسرن مینلی ہونا چاہیے وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے اور یہ ہمدردی کی بات ہے میں آپ کو بتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں میں بوزار صاحب کے خلاف نہیں ہوں وہ کہتے ہیں بڑے شریف آدمی ہیں but he is not the right person to be sitting as chief master of انجاب ٹھیک ہے کامران محضر صاحب کل مولانا صاحب آئیں گے آزادی مارچ ہوگا سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے کارڈز دکھانی رہے تو فائنل کارڈ کیا ہوگا دھرنا اس سے پہلے ایک بات کا جواب دے دوں یہ بات ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ نون لیگ آج بھی پنجاب میں irrelevant نہیں ہوئی relevant ہے ٹھیک ہے انیس پیس کے ساتھ بلکہ مجارٹی پارٹی نون ہے سندھ میں بی پیس پارٹی جو ہے اس کو irrelevant بنانے کی کتنی کوشش بڑی کوشش کے باوجود سندھ میں وہ relevant ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پانچ سات آٹھ سیٹیں ہیں کی پی کے میں اپوزیشن لیڈر کس کا ہے ہمارا ہے اس کا مطلب ہے ہم relevant نہیں ہیں irrelevant نہیں ہیں بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر کس کا ہے ہمارا ہے ہم relevant نہیں ہیں یہ ہو گئے چاروں صوبے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو پارٹی جو وکٹری سٹینڈ پہ سٹینڈ کرتی ہے وہ کونسی ہے جی یو آئی ہے تو پھر اگین جو نئے irrelevant نہیں ہیں تو جب یہ چیزیں irrelevant نہیں ہیں اس دھرنی میں اور اس دھرنے میں اس دھرنے میں اور اس دھرنے جو ان کی دھرنی تھی اس میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اتفاق کریے اس بات سے یہ کل ایک دن رہ گیا نا چوبیس گھنٹے رہ گیا نا چوبیس گھنٹے میں آپ کو ہمارے اگلے کارڈ کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اور یہ جو ہم چاہ رہے ہیں یہ آپ کو چند دن میں اس میں نتائج ملیں گے ملیں گے آپ کو نتائج کیا ہو سکتے ہیں چلیں اس پہ بات کرتے ہیں نتائج میں اس میں ریزگنیشن ہو سکتا ہے وزیرا عزی مرمان خان واضح طور پر کہہ چکے کہیں گے نہیں دوں گا اچھا وہ کب کہتے ہیں آدمی کہ میں ریزائن نہیں کروں گا اندر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے کوئی بیچینی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں میں نے نہیں کہنا نواز شریف کی اس طیفے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ایک سو چھبیس ان بیٹھے تھے نواز شریف تو نہیں گئے نواز شریف کی اور بات تھی نواز شریف کے ساتھ ساری مینسٹریم پارٹیاں تھی سب نے ریزیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے ریزیسٹ کیا تھا نون لیگ نے ریزیسٹ کیا تھا ہم نے ریزیسٹ کیا تھا سب نے ریزیسٹ کیا تھا اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ وائس ورسا ہے اس وقت اتحادی تو ساتھ ہے نا اتحادی جماعتیں تو ساتھ ہیں کون سی ایمکی ایم ہو گئی جی ڈی اے ہو گئی کافلیک ہو گئی کافلیک ہو گئی شرشید ہو گئی شرشید ہو گئی دیکھیں بہت سی پارٹیاں جو نا جب وصل بچتی ہے تو وہ ساتھ وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں وہ آج وہ آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں وہ ایک ڈپٹی میر صاحب نے تو جو نا وہ فوراں ریزائن کر کے سداکت صاحب وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے اگر ایچ نائن سے جی ایو آئی فے آگے نکلے طاقت کا استعمال ہوگا دیکھیں انہوں نے ہم سے معایدہ کیا ہے اور ہمارے سے کمیٹی نے بھی معایدہ کیا ہے انہوں نے اسلامیات انظامیات سے بھی معایدہ کیا ہے یہ میں بتا دوں کہ مختلف جی ایو آئی فے کے رہنما ہے ان کا یہ کہنا ہے جو مقامی تنظیم ہے جو جی ایو آئی فے کا انہوں نے یہ معایدہ کیا ہے نہیں وہ جو بھی ہے دیکھیں معایدہ نہیں کریں گے تو جتنے بھی یہ طاقتور ہے ریاست سے طاقتور نہیں ہے اور معایدہ کی اگر پاسداری یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی کسی کا لحاظ نہیں کریں گی گورنمنٹ لحاظ نہیں کریں گی جاتا ہے کہ انہوں نے بات کی سب سے پہلی خلاف ورزی آپ کی نظر میں کیا ہوگی کہ ایچ نائن سے نہیں دیکھیں خلاف ورزی یہ ہے کہ ان سے جو مذاکرات ہوئے نا ان میں کوئی مطالبہ ایک ہی تھا جگہ یہ چاہ رہے تھے اور جگہ پہ اختلاف ہے باقی ان کا مطالبہ ہی کوئی نہیں ان کا اور ہمارے درنے کا فرق ہے ہمارا کوئی سالٹ مطالبہ تھا ہم نے ایک فورم پہ گئے سپریم کورٹ میں گئے الیکشن ٹربیونل میں گئے الیکشن کمیشن میں گئے ہم نے جا کے پارلیمنٹ میں ان سے بانگا ان کا تو مطالبہ ہی کوئی نہیں نا ان کا مطالبہ صرف تک کہ ہمیں درنہ یہاں کرنے دی جائے انظام یہ نے ان کی بات کی ایک میں فرق بتاتا ہوں جو ان کے آبارے درنے کا ہمارے درنے میں ورکر شاید تھوڑے ہوں گے ایک ورکر کے پیچھے سو سو بندہ تھا پبلک تھی لوگ عمران خان کے ساتھ تھے ان کے درنے میں ورکر ہوں گے لیکن عوام کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں پندرہ سو دو ہزار ان کے ووٹ نکلے ہیں سراؤنڈنگ میں تو یہ پلٹیکل پارٹی اس طرح کی پلٹیکل پارٹی ان کے پاس نہ کوئی منیفیسٹو ہے نہ کوئی ڈیمانڈ ہے نہ کوئی آلٹرنیٹ آپشن ہے ہم نکلے ہوئے تھے ہم بلکل جب داندی کا ہوا ہم مارا گراف گر گیا تھا اگر میاں صاحب کا نام نہ آ جاتا پینما میں اور پوری دنیا میں لوگ ریزائن نہ کرتے اور ہم اس کو پوری ریجیٹیٹ نہ کرتے ہم الیکشن آر جاتے ہیں یہ بات نہیں ہے کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور دیکھیں میں تو پھر کوٹ کروں گا اجاز شاہ کو اجاز شاہ زیرہ کے انسان ہے اور بڑا پرانہ اور پرویز میں شرف کا ساتھی رہا ہے بات سیدھی سی ہے کہ اگر اس نے بات غلط کی ہوتی تو آج کے جو پرائم نسٹر ہیں وہ نوٹس ضرور کرتے اور ہمیشہ وہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے اور خاص طور پر نواز شیف کے حوالے سے اگر صفائی سے کوئی بات کرے تو اس کا ضرور نوٹس کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ بات سیدھی سی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے انہی کے خلاف آج لوگ نکر رہے ہیں کہ بھئی بار بار یہ جو سیلیکشن ہے یہ کہتے ہیں نا بائیس سال ہم لگے رہے ہیں بائیس سال یہ انٹرویو دیتے رہے ہیں سیلیکشن کمیٹی نے ان کو سیلیکٹ نہیں کیا مگر بائیس سال کے بعد بار بار ریجیکٹ کرنے کے بعد کچھ ان کا عمل اچھا لگا ہوگا کچھ ان نے دکھایا ہوگا چلے یہ اعتراف کر لیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بیان نواز شریف نے تو استیفہ نہیں دیا عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب استیفہ دے دیں گے جو آپ بات کہتی ہیں نا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو بھی موقف ہو ان کا ہونا چاہیے وہی حکومتے وقت کا ہونا چاہیے وہی موقف مگر بات سیدھی سی ہے کہ یہ الٹ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم یہ نہیں چاہ رہی تھی اس وقت یہ چاہ رہے تھے آج قوم چاہ رہی ہے قوم کیوں چاہ رہی ہے آپ بزار کی آپ نے بات کی کہ اس کی گورننس پہ اس کی لیکن انتخابات سے ہی جیسے آج کائرہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فرینڈم ہوگا لیکن انتخابات سے ہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ قوم کیا چاہتی ہے اچھا ممبر میں آخری جملہ آپ سے اجازت سے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی منتخب حکومت ہو تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف نکل آئے ہیں مگر جو سیلیکٹ کی ہو حکومت جس کی سیلیکشن کی ہو کسی کمیٹی نے وہاں یہ فارمولا اپلائے نہیں ہوتا بات سی دی سی ہے کہ جس طرح یہ آئے ہیں ان کو جانا بھی اسی طرح پڑے گا نہیں جاوید صاحب کونسی کمیٹی کسی سیلیک کیا میں وہی تو حرص کر رہا ہوں جو ہمیشہ تھرڈ امپائر کی یہ بات کیا کرتے تھے تو بات تو سی دی ہے جس کمیٹی کا نام کوئی نہیں ہے کمیٹی کا نام کوئی نہیں ہے یہ مشن مکامل ان کو درشارہ کرنا چاہتے ہیں جی کامران صاحب ایک بات یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اور فوج ایک پیچ میں ہیں بس اس کا یہی جواب ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر کوئی فوج کو برا بلا کہے گا اپنی حکومت پر ہے کہ فوج کو بدنام کرے گا اس کے خلاف ہے رئی بزدار صاحب کی بات بزدار صاحب کو میڈیا نے ولم بنایا ہے اپنی حکومت پر ہے اور خاص سرکلوں کے اخلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس کو لوگوں نے پونے دو کروڑ ووٹ دیا بائیس کروڑ لوگوں کی نمائنی ہے ایک ساتھ کینا چاری سے بہت کام ہے انہوں نے بلیور کرنا بلدار میں چوئس چوئس عمران خان کیا ہے نہیں کریں گے ایک جملے میں میں پہلے بات نہیں کی یہ جواب نے دیا ان کو میسیج آیا کہ بزدار کو ڈفینڈ کرنا ہے بات سیدھی ہے کہ تمام ادارے ریاست کے ہیں حکومت کوئی بھی وہ بلکل چیف اگزیکٹیف کے وہ تابعہ ہوتے ہیں مگر بات سیدھی سی ہے کہ کوئی یہ تو بتائے کہ اگر آل قادہ کا آپ ذکر کرو گے ایران کی سرزمین کا ذکر کرو گے افغان سراد کا ذکر کرو گے آپ سی پیک کو رول بیک کرنے کا بات کرو گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا پروگرام کا وقت دینے کا وقت دینے کا وقت دینے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس فک پیج اور ٹوٹر ہینل پر اب ہوگی کل ملابا بہت شکریہ